اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدخته القائلون ولا يحسین عماعه لعدون ولا يغدی حقه المجتہدون اللذی لایسا لصفته یخد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللذینا قالوا اللہ انما یریدوا اللہ لیذہب آنکم الرجس اہل البیت ویتحرکم تطهیرا ویتحرکم تطهیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عاندتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم سلوات سورہ مبارکہ توبہ کی ایک سو اٹھائیس میں آئے کریمہ جسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک پرتبہ پھر تلاوت کیا آیت کا عنوان سیرت مصطفیٰ ہے لقد جاءکم رسول من انفسكم بے تحقیق ہماری جانب سے تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول ایک بھیجا ہوا ایک وہاں سے یہاں آنے والی ذات جس کی ایک صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عاندتم تمہاری پریشانیوں میں وہ پریشان رہتا ہے حریص علیکم دوسری اس کی صفت اس کی عادت اس کا مزاج اس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے وہ تمہاری ترقی کا حریص ہے وہ چاہتا ہے کہ تم ترقی آفتہ شمار کیے جاؤں بالمومنین آرعوف الرحیم اور میرا حبیب میرا بھیجا ہوا رسول مومنین پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے عزیز علیہ نگرامی گفتگو اس منزل پر پہنچی کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر اگر غور کریں جس کا نتیجہ عمل اور کردار ہے اس لیے کہ اس لیے کہ فکر اور تصور کے بغیر عمل ناممکن ہے عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے فکر کے ساتھ خیال تصور تصور کائنات آئیڈیالوجی اس پوری دنیا کے بعدے میں میں کیا دیکھتا ہوں اور اسے کیا جانتا ہوں جب تک میری فکر سالم نہیں ہوگی میرا کردار بھی سالم نہیں ہو سکتا ضرورت اس عمل کی ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی پر غور کیا جائے بلکہ شاید یہ کہنا بھی ابس اور عجب ہو ایک مسلمان ہو اور اس کے پیش نظر سرکار کی زندگی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے اس کی تو زندگی شروع ہی نبی کے نام پر ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ بھی نبی کی ذات پر غور کرتے ہوئے ہوتا ہے اس سال اس موضوع پر غور کرتے ہوئے میں اس منزل پر پہنچا کے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری جانب تمہیں میں سے ایک رسول ہم نے بھیجائے یہ لفظ تو بہت عشنا ہے کہ ہم روز مرہ ضرورت پڑھنے پر تو شاید محدود اور معدود مرتبہ اس لفظ کو اپنی زبان پر دھوراتے ہوں لیکن غیر متوقع تو ہماری زبان پر محمد الرسول اللہ کئی مرتبہ آتا ہے کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت کا بیان ایک مسلمان کی زندگی کا ایک بہتی ضروری پہلو ہے یہ رسالت ہے کیا یہ مفہوم رسالت لیکن اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ نبوت رسالت اور امامت یہ تین الہی منصب ہیں پروردگار عالم نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کیونکہ ہدایت دینا اللہ پر فرض ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا میرے ہی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں پیدا کرنے کے بعد انہیں ہدایت کے انتظام کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ہدایت دوں اب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب کچھ منصب داروں کو بھیجتا ہے تو ایک منصب اس نے قرار دیا نبوت کا منصب ایک منصب اس نے قرار دیا رسالت کا منصب اور ایک ہے امامت کا منصب آپ کی محترم سماتے میرے ساتھ ہیں یہ بھی عجیب انداز ہے کہ جو صاحب منصب ہوگا وہ ایک مشکل کا سامنا ضرور کرے گا اور وہ مشکل کا سامنا یہ ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے یہ منصب کا ایک مسالہ ہے منصب کی ایک مشکل ہے بغیر منصب کے رہ جائیے تو شاید یہ گفتگو ہی نہ آئے کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ماننے اور نہ ماننے کی بات تو تب ہی آتی ہے کہ جب منصب کی بات ہو کرسی کی بات ہو سیٹ کی بات ہو توجہ ہے تو جب یہ نبوت اور رسالت اور امامت کے منصب کی بات آئے گی تو وہاں بھی ایک مشکل ہے وہاں بھی ان منصبوں کو ایک مشکل کا سامنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں مانتے ان پر کوئی غور کرے ان کو کوئی اہمیت دے وہ کوئی خابل قدر ہے وہ کوئی خابل غور ہے جو نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ اپنے وجود کو نہیں مانتے جو نبی کو نہیں مانتا وہ ایک الہدہ گفتگو ہے میں صرف اتنا ارز کر رہا ہوں کہ رسالت نبوت رسالت اور امامت منصب ہیں اور منصب کا تقاضہ ہے منصب کی ایک مشکل ہے منصب کا ایک مسالہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں بہت سے نہیں مانتے تو پروردگارِ عالم نے جنہیں صاحبِ منصب بنایا کتنے ہی لوگ ہیں جو نہیں مانتے یہ جو توہینِ رسالت ہوئی جو سرکارِ دو جہاں کے بارے میں نازیبہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں یہ خود ایک دلیل ہے کہ نبی کو نہیں مانتے خود سرکار کے زمانے میں نبی کو نہیں مانا جاتا تھا اس کی تاریخ ہے امامت مولاِ کائنات کو بہت سے انوانِ امام کتنے ہیں جو نہیں مانتے اس وقت بھی تھے اور اس وقت بھی نہیں مانتے لیکن پروردگارِ عالم نے عزیز آنِ گرامی اس پورے گھرانے میں ایک ذات کو ایسا رکھا ہے جسے صاحبِ منصب نہیں بنایا صاحبِ عظمت ہی رکھا اس لیے کہ جب صاحبِ منصب اختلافی ہونے لگتا ہے تو منصب دار تو اختلافی ہو سکتا ہے صاحبِ فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا یہ جوان سوال کرتا ہے جنابِ زہرہ کو نبی کیوں نہیں بنایا سنوات بھیلے محمد و عالمان اللہ نے بی بی کو رسول کیوں نہیں بنایا امام کیوں نہیں بنایا اس پورے گھرانے میں جو عظمتوں کا گھرانا ہے رفعتوں کا گھرانا ہے بلندیوں کا گھرانا ہے اس پورے گھرانے میں چودہ میں سے تیرہ کو منصب دیا مگر ایک کو منصب نہیں دیا صرف فضیلت ہی رکھی تاکہ اگر کبھی امامت کا منصب اختلافی ہونے لگے تو بطول گواہ بن جائیں گی کبھی رسالت پر کوئی حرف آنے لگے تو سیدہ مباحلے میں چلی جائیں گی صلوات بھیجے محمد و آردہ اب ان تمام منصبوں کی ایک تعریف ہے نبوت رسالت اور امامت نبوت ادارہ خبر رسانی منصب خبر رسان خبر پہنچانے کا منصب نبا سورہ نبا پیش نظر ہے عظیم خبر نبی یعنی خبر دینے والا خبر ہے اس کے پاس کچھ اسے پہنچا رہا ہے لوگوں کے ہدایت کی خبر لوگوں کے ہدایت کا نظام اس کے پاس ہے وہ پہنچا رہا ہے لہذا اسے کیا کہا گیا نبی اور اس کا کام صرف پہنچانا ہے منوانا اس کا کام نہیں ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے اسے اسے غرض نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو صرف یہ تھا کہ ہم پہنچا دیں مانوگے تو تمہاری قسمت نہیں مانوگے تو تمہاری بدبختی لیکن عزیز آنِ گرامی حتی اس والے منصب میں بعض اوقات تبعینِ خبر کے مسئلے میں بھی پروردگارِ عالم نے پھر ایک اور منصب کا اضافہ کیا اور وہ ہے رسالت یہ صرف خبر پہنچانے والے نہیں ہیں بلکہ جب تک امت سمجھنے ہی لے یہ اسے تقرار کرتے رہیں گے اب یہ رسالت کا منصب اس سے زیادہ بڑا منصب اسی وجہ سے تو ہے کہ صرف خبر پہنچانی نہیں ہے بلکہ خبر کو سمجھانا ہے اب اگر یہ سمجھنے والا کمزور دماغ کا ہے ماحول کچھ اس انداز کا ہے تو یہ ایک مرتبہ نہیں یہ اسی بات کو دس دفعہ کہیں گے پہلو بدل بدل کے کہیں گے حالات کی تبدیلی کے موقع پر کہیں گے جیسے جیسے ماحول ملے گا یہ کہتے رہیں گے لہٰذا آپ نے دیکھا ایک بات کو قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ نازل کیا گیا بھئی ایک دفعہ نازل ہو گئی تھی یہ بات دوبارہ کیوں نازل ہوئی پیغمبر اکرم نے ایک ہی بات تو کتنی مرتبہ دہرایا جو معلمین مجلس میں بیٹھے ہیں مدرسین اسکول اور کالج جو میں پڑھانے والے پروفیسر لیکچرات حضرات وہ میری سماس کو زیادہ محسوس کریں گے استاد اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک شاگر سمجھ نہ لے صرف نساب مکمل کرانا ایک اچھے استاد کی علامت نہیں ہے صرف یہی حدث نہیں ہے کہ کسی طرح نساب مکمل ہو جائے نہیں بھئی سمجھے اور جب سمجھ لیتا ہے تو استاد مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی تو اب رسالت کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے جب تک کہ وہ سمجھا نہیں لے گا اسے چین نہیں آئے گا یہ جو حریصن علیکم کا فقرہ عیسائی کریمہ میں ہے یہ تمہارا حریص ہے یہ یہی پیغام تو پہنچا رہا ہے جب تک تم سمجھ نہیں لوگے یہ بولتا رہے گا تم پتھر میں مارو گے تو یہ تم سے محبت کرے گا اس لیے کہ پتھر وہ مارتا ہے جو پہچھانتا نہ ہو جب پہچھان لوگے تو پتھر مارنا چھوڑ ہوگے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی اب یہ دوسرا منصب ہے منصب رسالت جس کے اندر کہا گیا کہ یہ سمجھانے کی ان کی ذمہ داری ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور تیسرا منصب امامت کا منصب ہے یہ ذہن میں رہے کہ میرے پیغمبر ہمارے رسول رسول عاظم نبی مرسل آخری خط نبی یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں ان کے پاس تینوں قلمدان ہیں ان کے پاس تینوں اختیارات ہیں یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں بھئی یہ امام ہے تبھی تو جانشینی کا مفہوم امامت میں منتقل ہوگا ورنہ رسول کا جانشین امام تو نہیں ہوتا امام کا جانشین امام ہوتا ہے ایک سلوات بھیجے درہا محمد رہا لے سیرت مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ مجھے زیادہ چاہیے عزیز آنے گرہمی یہاں یہ امام بھی ہیں اور امام کا کام صرف خبر سمجھانا نہیں ہے جیسے نبی کا کام تھا خبر پہنچانا رسول کا کام تھا خبر سمجھانا اب امام کا کام خبر سمجھانا نہیں ہے بلکہ ایسا للمطلوب منزل مقصود تک پہنچانا یہ امامت کا کام ہے لوگوں کو نجات دلانا یہ امامت کا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا یہ امامت کا کام ہے امامت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مطلوب تک پہنچائیں نجات دہندہ قرار دیں نجات یافتہ قرار دیں مگر یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یاد کرتے ہوئے کہا لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہیں طرف تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے ایک اور مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کا تعرف کرواتے ہوئے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اچھا اس والی آیت پر ذرا غور کریں کتنے ہی ان سے پہلے رسول آتے رہے من قبل ہی ان سے پہلے کتنے ہی رسول آتے رہے یہ کوئی پہلے رسول تو نہیں بھی جاملے یہ اللہ کو کہنے کی کیا حکمت تھی کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آتے رہے یا اللہ کیا یہ اور رسولوں کی طرح ہے کہ نہیں جنہیں بتانا چاہ رہے ہیں انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم توجہ چاہوں کہ استمہید کے اوپر کہ تم نے تاریخ پڑھی تم نے تاریخ میں دیکھا کہ ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے کیا کبھی کسی پہلے آنے والے رسول کے اندر تم نے یہ دیکھا کہ وہ بغیر علم کے آ گیا ہوں کبھی تم نے پہلے والے رسولوں میں ایسا پایا کہ ماذا اللہ کردار کی کمزوری رہی ہو کبھی پہلے کسی رسول میں ایسا ہوا کہ اس نے اپنے تعلق داروں سے اپنے قرابت داروں سے جذبات کی بنیاد پر تعلق رکھا ہو اور جادہ حق سے ہٹ گیا ہو کبھی اس سے پہلے کسی رسول نے ایسا کیا کہ بیٹے کے رشتے کو دیکھا رسالت کی ذمہ داری کو نہیں دیکھا بھئی ہم نے تو اتنے سارے رسول پہلے بھیج دیئے ایک نہیں بھیجا ہم نے تو ہزاروں رسول بھیج دیئے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نننانوے رسول اور نبی بھیجے اور پھر رسول ان میں سے کچھ بھیجے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہ بھی جو ہنے والا ہے جیسے وہ صاحب کردار تھے جیسے وہ عالم تھے جیسے وہ شجاہ تھے جیسے وہ دیانتدار تھے ایسے ہی یہ رسول بھی باکردار ہے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی عزیزانہ گرامی اس کے کہنے کی ضرورت اللہ حکیم ہے جو میں سمجھا ہوں پچاسیوں سے مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ایک پیغام جو میں عیسیٰ کریمہ سے لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو تعداد قدخلت من قبل ہی رسول تم سے پہلے بہت زیادہ ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں اصل میں امتِ اسلامیہ کا ایک علمیہ ہے امتِ اسلامیہ اپنے رسول کے بارے میں جو کچھ لکھ رہی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے دنیا کے غیر معصوم رہنماؤں کے بارے میں ان کے پیروکار انہیں اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کو اپنے مذہبی رہنماؤں کو اپنے ملکی ہیرووں کو اور سربراہوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان میں کوئی خطا اور غلطی تھی ہی نہیں وہ تو معصوم پیدا ہوئے تھے اور اگر پلٹ کر کوئی تنقید کر لے تو پھر کسی بھی بڑے نقصان کا اندیشہ رہنا چاہیے کہ آپ نے ان کے بڑے کی تغہین کر دی جبکہ معلوم ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا جبکہ معلوم ہے ان کا حال کیا ہے ایک سلوات بھیجے گھر محمد وعاللہ اس کے باوجود اگر آپ توہین کر دے کسی سیاسی رہنماؤں کی توہین نہیں تنقید تنقید تو اور بات ہے توہین تو بیسے بھی نہیں ہونی چاہیے تنقید برداشت نہیں ہوتی بہت ساری لوگوں کو اپنے رہنماؤں کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے مسلمان رائے دینے سے گریز کرتا ہے اور پھر عالمی دباؤ کے مطابق تحریریں اور تقریریں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ تفریق کہ نبی کے دو پہلو تھے ایک بشری پہلو تھا ایک رسالت کا پہلو تھا یہ خود توہین رسالت نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ کہنے والا کوئی غیر نہیں ہے کہ نبی مکرم کی زندگی میں دو پہلو تم نے دو پہلو بنا دی ہے ان کے کوئی دو پہلو نہیں ہے یہ اللہ کی جانب سے آنے والا ایک خوشبودار پھول ہے اور پھول کا پشت و روح نہیں ہوتا پھول ہر جگہ سے پھول ہوتا ہے ہر سم سے پھول دکھائی دیتا ہے نبی مکرم کی زندگی کے اندر دو پہلو نہیں ہے اور یہ کہا گیا ہے یہ کہا لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بشریت کا تقاضہ اور رہتا تھا اور رسالت کے تقاضے کچھ اور تھے حتی اسی پاکستان میں لاکھوں آدمیوں کے دیکھنے کے ایک رسانے پر کہہ دیا جائے سوال کرنے والا جب پوچھے کہ سرکار کی سب سے پہلی زوجہ امور مومنین کون تھی تو جواب دینے والا صحیح جواب دے کہ حضرت خدیجت القبرہ امور مومنین سرکار کی پہلی زوجہ تھی تو جواب لینے کے بعد پھر کسی سے اصلاح کروائی جائے اور وہاں بظاہر نبی کی سیرت اور سنت پر دم بھرنے والا کوئی جی صاحب شکل و شمائل کا شریعت سے مزین دکھائی دے اور پھر وہ یہ کہے کہ ہاں محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خدیجہ تھی مگر محمد رسول اللہ کی پہلی زوجہ فلا بی بی تھی یہ تفریق تم کیسے کر سکتے ہو دو پہلو نہیں ہے سرکار کی زندگی میں اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وما محمدن الا رسول ہمارا محمد ہے ہی نہیں مگر ہے تو رسول ہے تو کیا اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ نبی کا یہ پہلو اور نبی کا وہ پہلو نبی اگر بشر بھی ہیں بشر کے لباس میں تو وہ رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ ہیں اور اس سے بالہ تر پروردگارِ عالم نے بہت روشن ربازے کہہ دیا وما محمدن آبا آدم من دجالے کو ہمارا محمد تو تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے پروردگارِ عالم نے تو رشتوں کا ہی انکار کر دیا تاکہ ان لوگوں کو یہ دو پہلو والا نبی جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ان کی اصلاح ہو جائے نبی کے دو پہلو نہیں ہے یا اللہ تو کہہ رہا ہے میرا محمد کسی کا بابا نہیں ہے روایت کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جنابِ سیدہ سب سے پہلی مرتبہ اس آیت کے بعد جب اپنے بابا سے ملیں تو حضرت نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا فاطمہ تم مجھے بابا نہیں کہہ رہی آج آیت نازل ہو چکی تھی سرکار آیت سننے کے بعد جب گھر میں آئے ہیں آیت کا نوزول ہو چکا تھا جنابِ سیدہ کو معلوم ہوا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سلام ہو فاطمہ تم اسے سمجھو کہ تم مجھے بابا بھی اگر کہہ رہی ہو تو میں رسالت کے رشتے سے تمہارا بڑھا ہوں عزیز آنِ گرامی اب یہ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ اگر نبی کسی کو گود میں اٹھا کر کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں تو وہ نانا کے رشتے سے نہیں بٹھا رہے ہیں رسول کے رشتے سے بٹھا رہے ہیں نبی مکرم کی زندگی کے اندر عزیز آنِ گرامی دو پہلو نہیں ہیں سرکار کی زندگی کے اندر ایک ہی پہلو ہے وہ ہیں رسول یہ اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے سیرتِ مصطفیٰ پر غور کرتے ہوئے جب ہم ایک کامیاب ترین وجود کی سیرت پر غور کریں یعنی ہاں حضرت کی ذات تو میرے محترم سننے والو سیرت کے بنیادی چار ارکان ہیں اگر کسی شخصیت میں یہ چار ارکان سیرت نہیں پائے جاتے وہ کامیاب مکمل جامع شخصیت نہیں ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ عزاز اور افتخار حاصل ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کے کلمہ گو ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ چار ارکان سیرت باکمان اور باتمام ہیں سب سے پہلا رکن وہ آدمی ناکام ہے کوئی حیثیت نہیں اس کی جس کے پاس یہ پہلا رکن سیرت نہ ہو اور پہلا رکن سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے کسی نے بنایا ہے یا خود بنے ہو کسی نے پیدا کیا ہے یا خود خلق ہوئے ہو کوئی پال رہا ہے یا خود چل رہے ہو کوئی رب ہے یا نہیں اگر کوئی رب ہے کوئی خالق ہے کوئی رب ہے کوئی مالک ہے کوئی رازق ہے تو اس رب سے کتنا گہرا تعلق ہے اس رب سے جتنا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ آدمی عظیم ہوتا چلا جائے اور عزیزانِ گرامی اس تعلق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا اپنی گفتگو میں ایک تعلق عبادی تعلق ہے ایک تعلق سماجی تعلق ہے یعنی اگر وہ سجدہ کرتا ہے تب بھی وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو اور اگر وہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تب بھی اللہ کی خاطر ہو اگر وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے سماج میں زندگی گزارتا ہے تب بھی وہ اللہ کی خاطر ہو دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے اپنے بھی اللہ کی خاطر ہیں پرائے کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر کرنے ہیں کس کس کو راضی کریں گے ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض اسے راضی کیا تو وہ ناراض کہ اس جھگڑے میں پڑھتے کیوں ہوں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو تمہیں اتمنان دے گا بس اسے راضی کرو یہ سب راضی ہو جائیں اور یہی وہ پیغام ہے جو امام حسین نے کربلا میں دیا ہے یہی پیغام کربلا میں امام حسین کا ہے دعائے عرفہ کے اندر فرماتے ہیں میرے مولا یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اللہ اکبر یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا انہیں لوگ بھی ملے انہیں اللہ بھی ملا عزیز آنِ گرامی کبھی غور کیا کہ امام حسین کے نام پر یہ تو مجمع کیوں جمع ہوتا ہے ہر مجلس میں ہر جلوس حسینی میں اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا مجمع تو کسی اور جگہ پر جمع نہیں ہوتا کیا سبب ہے ایک بڑا سبب یہ ہے جس کے نام پر سب سے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے وہ کربلا میں اکیلا کھڑا تھا اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ چکا تھا سب ناراض تھے حسین سے سمجھانے والے بظاہر اپنے بھی تھے لیکن امام حسین نے سب کو چھوڑ دیا رب سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ ایک سدون سیرت ہے یہ رکن سیرت ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرہ اصول اور فرو میں لڑائی دکھاتا ہے جبکہ اصول اور فرو میں کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ مجھے عقیدہ کافی ہے مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے زیدہ نگرامی عقیدہ کا تعلق بھی ذاتِ کبریہ سے ہے عمل کا تعلق بھی اللہ سے ہے اور یہ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹی تسلی ہے یہ ہو نہیں سکتا محال ہے کہ پیچھے سے عقب سے توانائی اور برق اور توانائی آ رہی ہو اور یہ بلب روشن نہ ہو یہ بلب روشن ہوگا خود بخود اگر توانائی اور برق پیچھے سے آ رہی ہے قوت برقیہ اگر آ رہی ہے اگر نور پیچھے سے آ رہا ہے توانائی اگر پیچھے سے آ رہی ہے بجلی اگر پیچھے سے آ رہی ہے تو اس بلک کو روشن ہونا چاہیے یہ خود بخود ہوگا یہ نہیں ہو سکتا اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل دکھائی نہ دے یہ کیسا دو رخی کا عالم ہے کہ جب نماز کی بات آئے تو کہے کہ عمل ضروری نہیں ہے لیکن جب بچے کی شادی کرنے لگے تو نکاح کے لئے مولانا کو بلائیں بھئی یہ بھی تو ایک عملی ہے عقیدہ کافی ہے بجور دو ان دونوں کو کہ نہیں صاحب ہمیں نکاح پڑھوانا پڑے کہ اس عمل کو کیوں کروارے ہو عزیز آنِ گرامی یہ جو فلاحِ عامہ کے لئے یہ جو انسانی خدمات کے لئے ادارے بنتے ہیں یہ عمل نہیں ہے تو کیا ہے ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان بغیر عمل کے جی کر دکھائے مجھے کہنے دیجئے یہ مجلسِ عزا عقیدہِ امامت کا عمل ہے یا نہیں یہ مجلسِ عزا عقیدہِ امامت کا ایک عمل ہے میرے ذہن میں امامت کا عقیدہ ہے جس کے نتیجے میں ہم مجلس میں آکے بیٹھ گئے تو عقیدہِ توحید کا بھی تو جلوہ ہونا چاہیے اور عقیدہِ توحید کا جلوہ وہ نماز ہی تو ہے وہ روضہ ہی تو ہے ہاں یہ تیہ ہے کہ عقیدہ اصلی ہے فرعی نہیں ہے مگر عقیدہ کافی ہے یہ بھونڈا جملہ ہے پانی اصلی ہے پانی حیات کے لئے اصلی ہے لیکن پانی کافی ہے جی کا دکھائیے صرف پانی کے اوپر پانی اصلی ضرور ہے کافی نہیں ہے عقیدہِ توحید عقیدہِ عدل عقیدہِ نبوت و امامت و قیامت اصلی ہے لیکن کافی نہیں ہے عمل ضروری ہے اور میں محترم سننے والوں کی خدمت میں ایک مثال ارز کروں کہ ہمارے پاس تو اہلِ بیعت کی جتنی فضیلتیں ہیں پروردگارِ عالم نے ان ساری فضیلتوں کو عامال سے جوڑا ہوا ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا بھئی مولا علی کی ولایت کا اعلان تو غدیرِ خم میں ہوا جو حج سے لوٹتے ہوئے کیا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے علی مولا بولا جائے اور حج کو بھلا دیا جائے سلامات بھیجے محمد و عالم حمد اور اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں مولا علی میدان جہاد میں اتر رہے ہیں تب ذل فخار آ رہی ہے مولا علی حالت رکو میں وہ نماز ہے حالت رکو میں زکاة دے رہے ہیں تو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور نظر رکھ کر تین دن روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر ہر دن آنے والے فقیر مسکین یتیم کو روٹیاں دے دی جاتی ہیں تو سخابت کا قصیدہ اگر آسمان سے اترتا ہے تو وہ روزوں سے جڑا ہوا ہے اس کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اہلِ بیعت کی کوئی فضیلت ہمیں مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت سے جڑی بھی نہ ہو ایک صلوات بھیجے محمد و آنے والے اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا وہ انسان کامیاب اور باسیرت ہوگا نبی مکرم کی زندگی کے لیے صرف ایک حاصل جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں سرکار دو جہاں کی زندگی کا حاصل جملہ یہ ہے حاصل کیفیت بندگی الہی کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم ساری امت کو بستر سے اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا یہی امت بستر سے اٹھے اور مسلے پر آ جائے ساری امت مسلے پر آ جائے ہر انسان میری عبادت میں مصروف رہے لیکن اپنے حبیب کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے کہ کہتا ہے اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو اپنے رسول کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے اے میرے حبیب تمہارے پیروں پر برم آ جاتا ہے اے میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا اور آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے کلمے میں بھی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں عبدہو ورسولو تشہد کے اندر بھی اگر ہم کہتے ہیں تو پہلے بندگی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں پھر رسالت کی بات کرتے ہیں وہاں بندگی اولویت رکھتی ہے رسالت سانویت رکھتی ہے بندگی پروردگار سمازی اعتبار سے بھی عزیز آنے گرامی جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا قدرت اور طاقت آ جانے کے بعد کسی کے اوپر جو مجبور ہو تو ہی دست ہو اس پہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے بس وہ جیتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے بس اپنے اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے مطابق جب وہ اپنے روئیے کو برقرار کرتا ہے تو یہی اس کی بندگی اور عبدیت کی ایک تصویر بن جاتی ہے دوسرا ستون سیرت جو سرکار کی زندگی میں بہت بارز اور روشن ہے وہ ستون سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ ان کے گھر کی زندگی اور بار کی زندگی ایک جیسی ہے یہ مختلف ہے بہت سارے لوگوں کی بار کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے لوگ بہت تعریفے کرتے ہیں بڑا احترام ہوتا ہے معاشرے میں ان کا مگر جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا یہ آدمی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے یہ بہت چھوٹا آدمی ہے جو اپنی بہن کے آگے چھوٹا ہو وہ ساری دنیا کے اگر بڑا ہو جائے تو اس کی کوئی بڑا ہی نہیں ہے جسے بھائی احترام کی نگاہوں سے نہ دیکھتے ہو جسے ماں باپ احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہو وہ چاہے دنیا میں کچھ بھی کہلاتا رہے کوئی بھی لقب اسے لگتا رہے کوئی بھی اس کو عنوان لگائے جاتے رہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہ آدمی بہت مکمل ہے جس کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں فرق نہ ہو اور عزیز آنے گرامی اسے تولنے کے لئے کیا پیمانا ہے ہمارے پاس رشتہ داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے زوجہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہلنا ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے لباس سے زیادہ انسان سے کوئی قریب ہوتا ہے اللہ نے لباس بنایا زوجہ کو شہر کے لئے شہر کو زوجہ کے لئے اور لباس انسان سے بہت زیادہ قریب اس لئے اس کا خیال بھی کرتا ہے وہی اس کی زینت کا ذریعہ بھی ہے وہی اس کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے وہی گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے وہ کتنا مددگار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے برائیوں کو بھی چھپاتے ہیں کبھی بھی یہ شخص گندہ لباس نہیں پہنے گا اور ہمیشہ اس لباس کے ذریعے اپنے احترام بھی چاہے گا کہ معاشرے میں احترام ہو اچھا لباس پیدا ہوا ہے قرآن مجید نے زوجہ کو شہر کے لئے شہر کو زوجہ کے لئے لباس قرار دیا سب سے زیادہ قریب اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ زوجہ کا رشتہ ہے گھر میں بھی اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو زوجہ جانتی ہے کہ یہ کیا ہیں لہذا بہت مشکل ہے بڑے بڑے لوگ جو باہر نکل کر فرانیت نمرودیت کا اظہار کرتے ہیں لن ترانیا کرتے ہیں وہ جب جاتے ہیں نا وہاں کہ جو حال جانتی ہیں تو ان کے آگے آپ دیکھئے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو متقبر لوگ معاشرے کے اندر ہیں جتنا بڑا متقبر ہو سمجھ لیں گھر میں حال برا ہے اس کا اس لئے کہ زوجہ واحد رشتہ ہے جو تکبر برداشت نہیں کرتی ایک سلمات بھیلیں گناہ محمد و عالم بہت موٹے موٹے اصول ہیں عزیزانِ گرامی یہاں سب سے قریبی رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے اگر کسی کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے تو وہ ایک سجدہ اپنے نمازوں کے ساتھ شکرانے کا روزانہ کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں اس لئے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے اور بس اگر زوجہ احترام کر لیں تو خود بھی مطمئن رہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں اور دوسروں کی تعریف کے اوپر بھی بھروسہ کر لیں ورنہ یہ جھوٹی تعریف ہیں انہیں کیا پتہ بھائی یہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں یہ تو بیچارے دور کیے باتیں دیکھ کر ہماری تعریف کر رہے ہیں اصلی تعریف تو وہ کریں گی جو اندر کا حال جانتی ہیں آپ ڈاکٹروں کو لے لیجے انجینئروں کو لے لیجے جی مولویوں کو لے لیجے توجہ ہے برات کی ان سب سے پوچھ لیجے کہ بھئی آپ کے گھر میں آپ کا حال کیا ہے مولوی صاحب آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں بس یہ میار ہے کسوٹی ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کوئی نسخہ لکھ کے دیتے ہیں زوجہ بھی کہتی ہیں کہ میرے لیے نسخہ لکھ دو نہیں اپنے فلاں دوست سے نسخہ لکھوالی جائے رہے بھائی ساری دنیا ہم سے دبا لیتی ہے اور اب ہماری زوجہ بیمار ہوئی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کسی اور سو لکھوالی کہلے نہیں فلاں کو بھی آپ نے دبا دی تھی وہ بھی اچھا نہیں ہوا آج تھا معلومہ کہ زوجہ محترمہ ڈاکٹر صاحب پر بھی اعتماد نہیں کرتی انجینئر صاحب اپنے گھر کی لکیریں کیسے لگے کہ ایسے بنائیں گے ویسے بنائیں گے اتنی ملڈنگ ہوگی اتنی چھوڑی ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہلے نہیں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیجئے آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا وہ ٹیڑا ٹیڑا دکھائی دیتا ہے معلومی صاحب بڑی اچھی تقریر کی سارا مجمعہ شاش کر اٹھا جی اب ایک مرتبہ گھر میں پہنچ کر کہ آپ مجلس سن رہی تھیں کہلے ہاں سن رہے تھے کہ بتائیے کیسی رہی کہلے وہ بتعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو ہم تو آپ کو جانتے ہیں عزیز آنِ گرامی بڑا مشکل ہے حتیٰ بڑے بڑے نامور لوگوں کی بیویوں نے اعتراف نہیں کیا جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے لیے توجہ چاہوں گا بڑے بڑے لوگ ناکام دکھائی دیئے وہاں پہنچ کر لیکن عزیزو کمال ہے محمد مصطفیٰ کا لیکن جب نبی مکرم کی بات آتی ہے تو جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا تو پہلے ختیجہ نے کلمہ پڑھ کر بتایا سچا نبی ہے بھائی نے پہلے نماز پڑھ کر بتائی علی ابن عبی طالب نے عزیز آنِ گرامی جو گود میں پالتا ہے وہ تو بچپن کے حالات سے عشنا ہوتا ہے بچپن میں تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہاں ناگفتہ بے ہوتے ہیں جس نے گود میں پالا وہ ابو طالب جب دعوتِ ذلعشیرہ کے اوپر نبی کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا تیسرے مرحلے پر گریبان پکڑ کر بٹھا لیا اس شخص کا کہ جو بار بار آ کر نبی کی دعوت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو بٹھا کر فرمایا نبی سے کیا جملہ ہے تاریخ کا جملہ ہے میں کہتا ہوں اب بھی کسی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے جب نبی نے یہ کہہ دیا کم یا سیدی کھڑے ہو میرے مولا اور وہ پہنچاؤ جو تمہارے رنگ نے تمہیں کہا ہے اپنے گود کے پالے کو اپنا مولا بولنا یہ محمد الرسول اللہ سے کم ہے نبی مکرم اس انداز سے اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں حضرت ابو طالب اس انداز سے ساتھ دے رہے ہیں یہ گھر کا حال اور بہار کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہو جتنا محترم وہ گھر میں بہار ہے اتنا ہی محترم اسے گھر میں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو بہت باکمال ہے اور یہ نبی کی زندگی میں ہمیں بہت روشن اور رمازے دکھائی دے رہے ہیں اور تیسری کیفیت سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ دشمنوں سے کیسے ہیں اور دوستوں سے کیسے ہیں وہ دشمنوں سے شدید ہیں وہ دوستوں سے رحیم ہیں دیکھا جائے کہ ان کا شدت اور رحمت کے اندر کہاں کہاں فرق آتا ہے جب تک تو وہ جو چاہوں گا نبی کی سیرت پر گھور کر رہا ہوں جب تک نبی کے سامنے مقابلے کے لئے لوگ آتے رہے تلواریں لے کر لشکر لے کر جانور لے کر جی احضاب کی صورت میں گروہوں کو جمع کر کے سرکار اپنے دشمن پر شدید رہے سرکار اپنے دشمن پر اکاظابِ الہی رہے لیکن جب وہی نہیں حتہ ہو گیا تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے ہیں یہ جو ہمیں کہہ دیا سرکار نے اپنی حدیثِ مبارک میں کہ سبردار اگر تمہارا دشمن نے حتہ ہو اور تمہارے پاس قدرت اور طاقت ہو تو طاقت کا استعمال یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کرو اسے معاف کرو ست سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لو اس سے بڑا انتقام نہیں ہے حضرت جب تک جنگوں میں مصروف رکھا گیا حضرت کو اس وقت آپ اپنے دشمنوں پر شدید تھے لیکن فتحِ مکہ کے موقع پر جب پہنچے ہیں مکہ تل مکرمہ میں تو ایک صرف کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں کو پاندھا ہوا تھا حضرت کا گزر ہوا حضرت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے جنہوں نے آپ کو عذیتیں پہنچائیں تھی اور عذیتیں بھی کتنی پہنچائیں خود حضرت نے فرمایا مَا اُوزِيَا نَبِيٌ قَتُّكَ مَا اُوزِيت کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو عذیتیں پہنچائی گئی وہ نبی جسے اتنی عذیتیں پہنچائی گئی عذیت بدن کی نبی کو نہیں اتنی میار بدن کی عذیت کا نہیں تھا نبی کو جو ذہنی عذیتیں پہنچائی گئی کبھی قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا کبھی جادوگر کہا کبھی ساہر کہا کبھی جادوگر کہا کبھی ساہر کہا کبھی مجنون کہا کبھی دیوانہ کہا کیا کچھ نہیں کہا پیغمبر کو قرآن کے الفاظ ہیں یہ ذہنی عذیتیں ہیں حضرت فرمایا کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں پہنچائی جتنی مجھے عذیت پہنچائی گی لیکن جب دیکھا کئی لوگ کھڑے تو حضرت فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی حضرت فرمایا اے ذہبو انتم اتلقا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا جیسے نبی کے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے عزیزانِ گرامی امتِ اسلامیہ میں تین طرح کے لوگ تھے یہ مولا نے تعبیر دی ہے نحج البلابہ میں ایک انسار ایک معاجرین اب تک تو ہم تاریخِ اسلام کے اندر ہی دو ہی گروہ سمجھے نا کچھ لوگ وہ ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے تھے وہ معاجر کہلائے کچھ جو مکہ ہی میں رہ رہے تھے اور وہ نے پناہیں دیں وہ انسار کہلائے لیکن نہیں مولا کائنات نے تین گروہوں میں امتِ مصطفیٰ کو اس زمانے کی امت کو تقسیم کیا ہے حضرت نے فرمایا جب امیرِ شام نے جب امیرِ شام نے مہاجرین صحابہِ کرام کے بارے میں مولا علی سے کچھ تحریر میں بھیجا کہ آپ فلان وہ نبی کے مہاجر صحابہِ صحابی ہیں جو آپ جو حجرت کر کے آئے وطن چھوڑ کر آئے ان کے ساتھ ایسا ہوا ان کے ساتھ ویسا ہوا اور وہ جس نے کیا تھا آپ اس کا احتساب نہیں کر رہے تو جب وہاں سے مہاجرین اور انسار صحابہ کے بارے میں خط آنے لگا تو میرے مولا نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم کب سے ان دونوں کے بارس ہو گئے تمہارا ان دونوں سے کیا تعلق ہے انسار سے بھی میرا تعلق ہے مہاجرین سے بھی میرا تعلق ہے مولا فرماتے ہیں تم تو بنطلقہ ہو تم تو آزاد شدگان کی اولاد ہو جنہیں نبی مکرم نے آزاد کیا تھا ماس کر دیا تھا تم تو اس قاندان سے ہو تمہارا کیا تعلق انسار و مہاجرین ایک سلوہ بھیجے محمد و عالمین عزیزان اگرامی اور چوتھا ستون سیرت وہ ہے کہ کامیاب انسان اپنے بات کے لئے کیا چھوڑ کر گیا ہے اپنے زمانے میں تو آئیڈیل تھا مثالی تھا عصوہ تھا نمونہ تھا اپنے بات بھی کوئی احتمام کر کے گیا ہے جو اپنے زمانے کے لئے جیتا ہو وہ کوئی اور ہوتا ہے جو قیامت تک کے لئے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے لہذا آپ چھوڑ کر جائے گے اپنے بات قرآن اور اہل بیت کو اپنے بات کا نظام دیا ہے پیغمبر نے عزیزو کل کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے آج ان شہدہ کی تتفین ہوئی ہے بہت سے زخمی ہیں اللہ انہیں شفاہ آتا کرے اور شہدہ کے درجات کو اللہ بڑھائے اور ان کے وارثوں کو سبر عطا کرے میں اس واقعے کے وارث میں صرف یہ کہتا ہوں گزرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لائن فورسز کے ادارے ہیں جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ رینجرز ہو وہ پولیس ہو وہ خفیہ اور علنی ادارے ہو بہرحال وہ اپنے تینی کوشش کر رہے ہیں کل کے اس حادثے میں رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہیں ان کی کوششیں ہیں اب معاملات کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں اور یہ درد تو ہم کئی سالوں سے روتے آ رہے ہیں کہ اب سے بیس پچیس سال پہلے اگر تم نے انہیں روک لیا ہوتا تو آج تم بھی ان کا شکار مان ہوتے ہیں مگر میں وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکرا اس وقت تو ان کی ایجاد بھی تمہاری طرف سے تھی ایک آئی عیسائی کا سابقہ صدر اگر پاکستان کی ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے کہے کہ ہم نے بنایا انہیں تو اس سے زیادہ اور کیا بات رہ جاتی ہے لہذا غلطیاں تم سے ہوئی ہیں دیر آئے درست آئے اگر اب احساس ہو گیا ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے جو بہرال نظر آ رہا ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کچھ امید افضل سی قیفیت آئندہ سالوں کے لئے لیکن بہرال جو کل کا حادثہ ہوا ان اہل خانہ سے پوچھا جائے جن کے دھر سے مئیت اٹھی ہے بہت مشکل ہے ازادہ رو لیکن اتنا ضرورت ہے کہ ان تمام حالات اور واقعات کے بعد کسی طور بھی یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں عزداری امام حسین ایک موجزہ ہے جو باقی ہو جاری رہے گا یہ اللہ کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لئے چنا ہے ورنہ وہ ذات کسی سے بھی کام لے سکتی ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ہمیں حسین کے چہنے والوں میں شمار کیا ہے یہ کچھ کم فضیلت اور میار نہیں ہے یہ فضیلت ایک اور ہستی کو بھی نصیب تھی جسے حسین دور بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں رابی کہتا ہے کہ جب کربلا میں لشکر پر لشکر بڑھتا رہا سواروں کا لشکر آتا تھا پیادوں کا لشکر آتا تھا اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جب شمر کا لشکر کربلا آیا تو اس نانجیب نے اپنے سواروں سے کہا کہ ان خیموں کے گرد ایک حلقہ لگا کر آؤ کہ جو اہلِ بیت کے خیمے ہیں جب ان سپاہیوں نے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کی یہ نا ان خیموں کا گرد کہ جنابِ زینب کے خیمے میں جنابِ امی قلسون کے خیمہ تھا امامِ حسین کے اہلِ حرم کے خیمے تھے جہاں تو بی بیوں نے امامِ حسین کو بلایا جنابِ زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا بھائی حسین آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو آپ کی مدد کے لئے آئے امام نے فرمایا بہن زینب میں نے اپنے دوست حبیب ابنِ مظاہر کو خط لکھا وہ ضرور میری مدد کے لئے آئیں گے قاسد خط لے لے کر پہنچا حبیب کے دروازے پر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو حبیب نے پوچھا کہوں نے دروازے پر تو جواب آیا انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں بس یہ جملہ سننا تھا حبیب نے کھانا وہیں چھوڑ دیا آئے دروازے پر آگے بڑھ کر مسافہ کیا معانقہ کیا خط لیا ہاتھوں سے لگایا میرے مولا حسین نے مجھے خط لکھا ہے خط کو چومتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے پڑھنے لگے اسے اس میں لکھا تھا من الحسین ابن علی حتی میں نے ایک بزرگ علی سے سنا کہ اس میں لکھا تھا من الحسین ابن فاطمہ یہ فاطمہ زہرہ کے بیٹے حسین کا خط ہے ایک رجل فقیح کی طرف حبیب ابن مظاہر جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور اس میں لکھا حبیب تم پر ہمارا سلام ہو حبیب تمہیں نبی سے ہماری کیا نسبت ہے اس کا تو علم ہے تم جانتے ہو کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق ہے اگر تمہیں یہ نسبت یاد ہے تو اتنا سمجھ لو کہ ہم کربلہ میں دشمن میں گھر چکے ہیں اور حبیب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور آخر میں ایک سطر لکھی تھی حبیب یہ ذہن میں رہے میرے ساتھ ذہنت بھی ہے حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ خط کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھے زوجہ نے پوچھا اے مولا اے میرے والی کیا لکھا ہے خط میں کہا حسین ابن علی نے مدد کے لئے پکا رہا ہے کہنے لگے پھر کیا سوچا ہے تو کہنے لگے میں بورا ہو گیا ہوں دل آزمانے کے لئے اپنے زوجہ کے امتحان کے لئے کہنے لگے میں بورا ہو گیا ہوں میں حسین کی کیا مدد کروں گا تو کہنے لگے حبیب پھر تم گھر میں بیٹھو تم نے خودی تو کہا ہے کہ ذہن ابھی ساتھ ہے میں پھر حسین کی مدد کے لئے کربلا چلی جاؤ گی حضر حکم اللہ حبیب ابن مذاہر نے اپنے غلام کو بلا کر کہا عزدارو کہ گھوڑے کو لے کر سواری کو لے کر شہر سے باہر چلا جا اس لئے کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں میں کچھ دیر میں تیرے پاس پہنچوں گا اور پھر اس پر بیٹھ کے مجھے کربلا جانا ہے حبیب جب شہر میں نکلے ہیں اپنے گھر سے تو ایک دکان پر حضرت مسلم ابن عوصجہ کو کھڑا ہوا دیکھا یہ بھی کربلا کے شہید ہیں مسلم ابن عوصجہ سے کہا مسلم کیا لے رہا ہوں کہنے لگے میری ڈاڑی سفید ہو گئی ہے اسے رنگین کرنے کے لئے خضاب لے رہا ہوں کہنے لگے اسے واپس کر دو ہماری ڈاڑیاں خون سے رنگین ہوگی ہماری ڈاڑیاں خون سے رنگین ہوگی اے مسلم چلو کربلا آجا حسین مدد کے لئے تو بار رہے حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں اپنے سوار کے پاس اپنی سواری کے پاس اور اپنے غلام کے پاس تو غلام اپنے گھوڑے سے اس گھوڑے سے سواری سے کہہ رہا تھا میرے مولا تو اگر آنے میں مزید دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کے لئے ضرور جاؤں گا کہنے لگے میں نے تجھے اسی بات پر آزاد کر دیا تو میرے حسین سے محبت کرتا ہے کہا مولا حسین کے خدمت کا مرحلہ ہے مجھے اپنے ساتھ لے چلیے حبیب نے اپنے ساتھ بٹھا لیا پہنچے ہیں کربلا کے میدان کے قریب جیسے ہی کربلا کی طرف آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا امام حسین نے آواز دی ابباق علی اکبر آؤ میرا حبیب آگیا میرا مہمان آگیا آگے بڑھ کر سب نے استقبال کیا گلے سے لگایا رونے والوں یہ جملہ یہاں بھی تقرار ہوا جیسا ہر کے ساتھ ہوا تھا فضہ نے آکر کہا اے مولا حسین حبیب کو زینب نے سلام کہا حجر اکمل اللہ حبیب امن مدہر ازادارو امام حسین پر قربانی کے لئے تیار ہو گئے میدان کربلا میں پہنچے جب حبیب شہادت کا جام نوش کر چکے تو امام حسین لاشے پر پہنچے اور ایک مرسیہ پڑھنے لگے اے اللہ گوا رہے میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا یا اللہ تیرے ربی کی سنت پر عمل کرنے والا تھا حضرت حبیب ابن مدہر پر مرسیہ پڑھا ازادارو حبیب کا لاشہ اٹھا کر تو لے آئے حسین لیکن حبیب ابن مدہر کا بیٹا مقتل کا کہنا یہ ہے حالات کی وجہ سے کہیں دور ہجرت کر گیا تھا لیکن جب کربلا کا واقعہ تمام ہو گیا اور نیزے کی انیوں پر سر بلند ہو گئے ان سروں میں ایک سر حبیب ابن مدہر کا بھی تھا اور کوفے سے یہ قافلہ گزمنے لگا تو قاسم ابن حبیب جو حبیب ابن مدہر کا بیٹا ہے وہ اپنے وطن لوٹا چکا تھا آ کر قریب کھڑا ہو گیا اس کے پاس جس کے ہاتھ میں سر حبیب ابن مدہر تھا بڑھ کر کہنے لگا یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے مقتل کہتا ہے خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس کے انی پر حبیب کا سر تھا اے خولی یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے اسے مجھے دے دے تاکہ میں احترام سے اسے دفنا دوں کہنے لگا مجھے شام میں انعام ملنا ہے مجھے شام کے دربار میں انعام ملنا ہے قاسم ابن حبیب نے کہا وہ پیسہ میں دینے کو تیار ہوں وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں اس نے دینے سے انکار رکھا گریز رکھا قافلہ آگے بڑھا عزدار ہو جب ایک خرابے سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے چند دوستوں کے حمراہ پھولی پر حملہ کیا اور سرح حبیب ابن مداہر لینے میں کامیاب رہا مگر بہت جلدی میں اپنے بابا کے سر کو لے کر امام سجاج کے قریب سے گزرا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو موقع نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا امام سجاج کا حال متغیر ہو گیا بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سج کہتا ہے مگر آپ کا بیٹا مجبور ہے ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا اللہ لعنت اللہ علاقان ظالمین یا اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ ترسنا مقناطا